امید مایوسی کفر ہے اور یقین کامل ایمان زندگی لمبی مدد کا نہیں ہر لمحے میں زندگی جینے کا نام ہے ہر درد کی دوا ہے ہر دوا میں شفا ہے اور یہ شفا انسان کے اپنے اندر موجود ہے اسے بس اس شفا کو ڈھونڈ نکالنا ہے مشکلیں زندگی کا نصیب ہیں تو آسانیا اس زندگی کی منزل انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود اپنے ساتھ ہی جنگ و جدل میں مصروف ہو جائے انسان کو اتنا بہادو ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ کہیں کوئی کتاہی کر دے تو اسے خود پر سوار نہ کر لے کتاہیوں پر شرمندہ ہونا چاہیے لیکن اس شرمندی کو عذاب میں نہیں بدل لینا چاہیے خود پر زندگی کے تروازے کھولتے رہنا چاہیے ایک دوست دھوکہ دے تو دوسرا بنا لینا چاہیے دوسرا تکلیف دے تو تیسرے سے محبت اور وفا کی امید رکھنی چاہیے ہر انسان سے بدگمان اور ہر تعلق سے متنفر نہیں ہو جانا چاہیے دکھ بھیس بدل بدل کر آئیں گے خوش امیدی سے ان بحروپیوں سے مقابلہ کرنا ہوگا لڑنا ہوگا جیت جانا ہوگا دکھائی دینے والی چیزیں حقیقت لگتی ہیں اور دکھائی نہ دینے والی طاقت گیر حقیقی یا مشکوک موجزوں کی باتیں قصے کہانیاں اور یقین کی باتیں مذہبی باتیں لگتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پوری یقین سے مانگ رہا ہے سب بیمار ہیں سب پریشان حال ہیں اس کا رہم سب کی تلاش میں ہے لیکن یہ رہم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے یقین صرف یقین رب کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے کیونکہ یہی انسان کا سکھ ہے اور اسی میں انسان کی فلاح